بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیک صاحب خدا کا واسطہ ہے افتے افتوار تو چھٹی کراؤ نا نوٹ شاپ نہیں نوٹ شاپ نہیں کیونکہ وہ گریز بھی دینی ہے ایک مشین ٹوٹ گئی نا تو لوگوں کے پاس پیسے دینے نیکے لیے ڈار صاحب بڑے ناراض ہیں ان باتوں میں وہ کہتے ہیں یہ ٹاک شو میں ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں ڈالر ڈالرلنگ منشی کیا ایسی کیا تماشا لگایا آپ لوگوں نے انہوں نے میں سے پورا بریک اپ دیا ہے کہ دیکھو یہ پانسو ارب روپے ہم نے نوٹ شاپ کے نہیں دیا بلکہ ایک سو اٹس ارب روپے کے بانڈ جاری کیے اتنے ارب روپے سرکاری وسائل سے بچائے اتنے ارب روپے سے بچائے انہوں نے پورا بریک اپ دیا تو دیکھیں منشی جو ہوتا ہے نا وہ دو تین قسم کے کھاتے رکھتا ہے بھئی کھاتے اس کے تین ہوتے ہیں ایک قوم کو بے وقوب بنانے کے لیے اور اس کا ٹریک ریکارڈ ڈالر ڈالرنگ کا یہ ہے کہ اس نے جب مشرف کے ساتھ میں وزیر تھا تو اس وقت کتنے ملین ڈالر کا جرمانہ دیا گیا کہ اس نے غلط فگر کوٹ کی ہوئی تھی غلط فگر کوٹ کی ہوئی تھی ورڈ بینک آئی ایم ایف کو انہوں نے پرائیم منسٹر ایز ای فارن فینانس منسٹر لگے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا برکت سڑا دیا اب حالت کیا ہے جناب علی اب حالت یہ ہے کہ نہ اس ملک دیکھیں ایکانومی کا پرابلم ہے اور آپ نے گھر کا منشی رکھ لی ہے بابا یہ نظیر اینڈ کمپنی نہیں ہے یہ اتفاق فانڈری نہیں ہے اٹھارہ کروڑ انیس کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت اور خود نواز شریف کی حکومت کی زندگی اور سیاسی زندگی اور موت کا سوال اور یہ سمجھتے ہیں لوگ جناب علی کہ یہ مزاق بنا ہوئے اس کا معیشت ہمیں باتیں کرتے ہیں دیکھیں عام آدمی کی معیشت کیا جی آپ اسے کو سٹیٹ بینک بڑھا ہے وہ کہا تھا جی آٹھ سو پندرہ روپے کا بیس کلو کا توڑا آٹھ آپ دیکھیں لوگ ایس ایم ایس کیا کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب نہیں تھے تیل کتنے کا تھا گھی کتنے کا تھا سابن کتنے کا تھا پی یونٹ بجلی کیا تھی گیس کیا تھی آج کیا ہے اور تنخواہیں کتنی دیئے ہیں دیکھیں روزگار کتنا دیئے ہیں ایک سو بلین انہوں نے کہا کہ ہم لگانے جا رہے ہیں اللہ کرے وہ خیر اور یوت پروگرام میں اس کا نتیجہ جب آئے گا تو پتہ لگ جائے گا ورنہ کھوتا کھو میں گر جائے گا یہ ورنہ یہ کھوتا کھو میں گر جائے گا کوئی چیز ملی ہے تو کسی کو بتائیں نا جی میں آپ یقین کریں پنڈی سے آ رہا ہوں نہ کالج روڈ نہ بنی نہ تیلی ملا نہ میرا علاقہ گیس ہی نہیں ہے بجلی دو دو تین دن گھنٹے کی لوڈ شیڈی گئے اور لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں اور اتنی ڈیمانڈ ہو گئی ہے میں تو دس دن شٹیوں میں لوگ کہتے ہیں جو جی کیے کردے پہو گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے کوئی کیے گلن کردے پہو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہی ہے ہماری بات تو ہو یار یہ حال ہے ہمارا اچھا یہ نوجوانوں کے قرضے کی بات ہوئی تو وہی جس نوجوان کے تذکرے سے بات شروع ہوئی تھی آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہوگا کہ بلاول کو لانچ کیا جائے اور جو ایک روٹا ہوا ووڈ بینک ہے یا جو سویا ہوا ووڈ بینک ہے اس کو اسی انداز سے کچھ متحرک کر لیا جائے نہیں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سندھ میں محدود کرنے جا رہی ہے پنجاب میں اس کے حالات کافی مخدوش ہیں اور آپ دیکھیں گے اب تو اس ملک میں باتیں انہیں شروع ہو گئی ہیں کہ خود نصار صاحب نے کہا بو آ رہی ہے درمیانی الیکشن کی میٹ ٹرم الیکشن کی درمیانی مدد کی بو آ رہی ہے اور میں نے ابھی دن میں بھی یہ بات کہی ہے سارے سیاستدان کہتے ہیں داملی ہوئی ہے تو پھر کیا موت پڑتی ہے ایک فیر الیکشن کرانے میں نہیں شیل صاحب الیکشن کرنے میں اور رکشہ کرنے میں فرق تو ہے نا جب دوبارہ کرا لوگی رکشہ اس سے بہتر ہوگا ایک رکشہ ٹیکسی ڈرائور تیلر ماسٹر ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی نائی ان سے بہتر ہے وہ خاندانوں کو نہیں نوازے گا یہ نہیں کہے گا جناب وہ کہے گا اچھا اس کو یار مکینک کو بھی کچھ دے دو اس وائرنگ والے کو بھی کچھ دے دو کسی نہ کسی کو تو کچھ یہ تو جو کر رہے ہیں اپنے خاندان کے آپ کو نسبتاً بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی جی ایس پی پلس کے سٹیٹس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریٹنگ بے وقوع بنانے کے لیے قوم کو آپ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے بجلی کوئی نہیں گیس کوئی نہیں اگلے آرڈر نہیں پورے ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کچھ بہتر ہوئی ہے نا لوڈ شیڈنگ کچھ بہتر ہوئی نا پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے شہر میں تو نہیں اللہ کرے ہو جائے ہو جائے تو میں کہوں گا کہ ہوئی ہے اس وقت اس مہینے اس آٹھ دس دن میں لوڈ شیڈنگ آگے سے بھی خراب ہوئی ہے اچھا حکومتی کارکردگی پر اعتجادی سیاست پر ہم بات کریں گے لیکن شیخ صاحب ابھی جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو جس تاریخ کا آغاز ہوگا وہ ہے ستائیس دسمبر ایک اور ستائیس دسمبر آئے گی لوگ جائیں گے محترمہ بنظیر صاحبہ کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے اور ستائیس دسمبر گزر جائے گی سر یہ بینظیر کو کس نے مارا ہے سر یہ کل قید عظم کی گئی ہے کتنے لوگوں نے اس کا دن منایا جی دو گارڈ چینج ہونے سے قید عظم کے فرمودات پر عمل ہو گیا اور گھر پہ بھارتی فلمیں دیکھیں گئیں تاتیل والے دن اور سارے دن آپ یہی دکھا رہے ہیں کہ فلانی اٹ ہو گئی فلانا آسفول ہو گیا فلانا کھرکی توڑ ہو گیا لیکن ہم تو آپ کی رہے ہیں ہمیں تو آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں جو آدمی مارکیٹنگ کر رہا ہے اپنی اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہے اور ایک جب میں انفارمیشن منسٹر آیا میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی تو ایک آدمی مجھے ملا اس نے کہا شیخ صاحب فاشی کے پروگرام سے پہلے اچھی باتیں لگایا کرو میں کہے یہ کیا بات اس نے کہا فاشی سے پہلے کوئی دین کی بات بھی چلی جائے گی لوگ وہ دیکھنے کے لئے سوچ کریں گے لوگ فاشی کو دیکھنے کے لئے اس پر کوئی نصیت بھی دے دو کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ یہاں نصیتوں کا پروگرام ہے تو کوئی نہیں دیکھے گا فاشی کے پروگرام سے پہلے نصیتوں اور اچھی فرمودات اور نیکی کی کاموں کی تبلیغ تو پچیس دسمبر کی طرح ستائی دسمبر بھی گزر جائے گی اور مزید ستائی دسمبریں آ جائیں گی سکوٹلینڈ یارٹ کی رپورٹ پتہ نہیں اتزاز شاہ ایک مجرم پکڑا گیا اقوام متحدہ کو ملینز اور ڈالرز دیئے پتہ نہیں لگے گا اس ملک میں دیگر بینظیر کے قاتلوں کا بھی دیکھیں میں نے پروگرام میں ارز کی تھی انفرمیشن پہ میں نے یہ ارز کی تھی پہلے جنہوں نے مارنا تھا وہ چار ستا گئے بینظیر بھٹو وہاں سے آگے پیچھے ہو گئے یہ لوگ پھر پشاور میں اس کو شک پڑا وہ ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ بینظیر باہر نکلے گی اور اگر شہید بینظیر بھٹو بلٹ پروف اس کو گاڑی تھی ویسے تو اب بلٹ پروف بھی آپ کو دیکھیں سی ایکس فور کے آگے کیا ہے اور میں یہ لوگوں کو یہ بات سنا چکا ہوں تاریخی بات سنا چکا ہوں کہ رفیق اریری کی میں کنگ عبداللہ اور کیانا میں شیخ تباشی اور مشرف صاحب اور یہ سارے لوگ بیٹھے تھے اور کنگ عبداللہ نے کہا کہ میں اس کو رفیق اریری کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ جائے وہاں پہ لیکن اس کو معنی ہے کہ میں نے ایسی گاڑی لیے جو آسمان سے سیٹلائٹ سے سکین ہوتی ہے اور اس نے کہا دو بوئنگ تیاروں سے مہنگی ہے لیٹس جو بوئنگ تیاریں ہیں کتنے میل سے اس کا جب وہ کوئی اس پہ اٹیک نہیں ہو سکتا جب ہم سب لوگ کے افسوس کرونے ہیں تو مجھے افسوس سے زیادہ اس گاڑی میں دلچسپی تھی وہ کدھر گئی تو جب میں گھوڑ گیا تو ایک یہاں کا ہی یہ کوٹے کا ایک بندہ تھا وہاں تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا وہ گھڑی کدھر ہے وہ کہاں تیویں منزل تھے پہی ہے تیسویں منزل پہ یعنی جہاز کی فلائی سے وہ بم سے اوپر گئی ہے دیکھیں نا اللہ سے ڈریں ہم سب لوگ دیکھیں جو سائنس ہے اس کا توڑ بھی ہے امریکہ نے رانا کہ یہ وارٹر بم پاکستان میں کیسے بن گیا ہے اور کیسے انتعاف اس اندھوں نے بنایا ہے تو یہ کہنا کہ بے نظیر بھٹو گا دیکھیں کسی نے ٹرائل کیا کوئی کیس ہوا کوئی مسئلہ بنا خام خواہ لوگوں کو انوالف کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ کا اپنا ویسے خیال کیا ہے کہ یہ وہی جہادی قوت انکوم کہتے ہیں انہوں نے کیا یا بہت زیاری اقصادشی تھیوری دائی تھی نا دیکھیں جو مرضی اقصادشی تھیوری ہیں جو بھی تھا ٹھیک ہے جو بھی تھا بنیادی کمی میں اس کو ذمہ دار ٹہراتا ہوں جس نے بے نظیر کو کھڑکی سے باہر نکالا آپ کے خیال میں وہ صرف ایک عوامی ریاکشن نہیں تھا جس کو دیکھ کر کوئی بھی لیڈر ذرا وہ ہو جاتا ہے پرووک ہو جاتا ہے لیڈر کو پتا تھا لیڈر کو رات کو بتا دیا گیا کہ تجھ پہ ہم لاؤ گا دیکھیں نا لیڈر کو کہا گیا کہ آپ لیاقت باغ نہ آئیں دیکھیں نا بعض کاتھ ہم بڑے اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں ہم یورپین سیاستدان نہیں ہیں نا موت تو ہماری محبوبہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی ہمیں گلے لگ سکتی ہے اور پاکستان میں تو ویسے ہی ہے محبوبہ آوارہ پھر رہی ہے کسی کو بھی کسی وقت گلے لگا سکتی ہے ہاں جی بعد میں ہم کہیں گے جی بس اللہ حفاظت کی اللہ احتیاط کی بھی تبلیغ کرتا ہے سو ان کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ ایسا مت کریں بلکہ وہاں رنوے پر بھی کہا تھا اس ملکی انٹیلیجنس کے لوگوں نے رکا جھاز روک کے کہا تھا کہ یہ معاملہ بڑا خراب ہے ہم آپ پہ نہ جائیں لیکن اگلے موضوع پر آتے ہیں چلیں ہم پیپلز پارٹی کے والے سے کافی بات ہو گئی خان صاحب نے آج ایک بار فرق کہا ہے کہ یہ تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دھرنے تو جاری رہیں گے مذاکرات کا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے اس کا کیا فیوچر کیا نکلے گا کیا ہوگا دھرنے بھی جاری رہیں گے مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اور اسی طرح چلتا رہے گا بل آخر کیا ہوگا دیکھیں بل آخر اب ان کو فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا نا جی یہ بات اتنی زیادہ لمبی چوڑی جو ہے وہ نہیں چل سکتی کل پھر ڈرون حملہ ہوئے جا کل پھر ڈرون حملہ ہوئے اور ہم جو مرضی کہتے رہیں اس ڈرون حملے کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کوئی زمینی سپورٹ نہ ہو یا اٹلانٹا سے وہ کیسے ان کو میسج کر رہے ہیں یہ سب اقل کی باتیں ہیں اب تو دیکھیں نا اب تو ڈرون بھی مارڈرن ہو گئے پہلے تو ایک گولے والا تھا اب دو گولوں والا بھی آ گئے سو یہ ساری باتیں تو دیکھیں پینیٹریٹ تو طالبان بھی سارے پاکستان میں کر گئے اور امریکن انٹیلیجنس بھی وہاں پینیٹریٹ کر گئی ہے تو یہ اتحادی اور جہادی کے چکر میں پس تو عوام رہے نا عوام ہی پستے ہیں مزہ تو عوام ہی لیتے ہیں نا مارے بھی وہی جاتے ہیں غریب ہی مارا جاتا ہے نا بڑا آدمی تو میرا مطلب ہے جہدر پٹاخا چلے چار ٹانگوں والا پٹاخا چلا ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے یہ غریب ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے دیکھیں اس ملک میں وہ لوگ جو بے نظیر پر کراچی میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ وہ مرے جب بے نظیر پر حملہ ہوا وہ اس کی طرف کے اور سارے غریب تھے ان کو ملا کیا اب آپ یہ بات کر رہے ہیں سب سے ایک پلارٹ نہیں کھا گئے یہ سارا کراچی سندھ کے سمندروں میں مٹی ڈال ڈال کے پلارٹ بنا کے گرا دے مجھے بتائیں شہید کو کسی کو کتنے آپ کی دیں جنہوں نے بھٹو کے کبرے چھوڑے جنہوں نے بھٹو کے لیے آگ لگائی تھی میں ریلوے میں منسٹر آیا تو بچاروں کی اولاد کو پی این چی این میں نے چھوٹے موٹے جواب دیے وہ روتے تھے کہ جی ہمیں پوچھا نہیں کسی نے اور میں غریبوں کو کہتا ہوں کیوں مرتے ہو ان کے لیے جو تمہارے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ایک ووٹ ہے تمہارا ایک ووٹ ہے لے کے آپ کو تھوڑے مارتے ہیں ان شہروں میں نہیں رہتے ہیں جہاں سے یہ ووٹ لیتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے عوام کا سادہ پن ہے میری طرح معصوم ہے عوام یہ کیا ہے یہ بہت مشکل سوال ہے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیوں پروگرام کرتے ہیں جب لوگ تیار ہیں یہ ساری چیزیں ان کے مزاج کا حصہ بن چکی ہیں تو میں نے تو دس دن کی چھٹی کی تھی لیکن چوتھے دن واپس آ گیا کیا کروں پھر لوگ اس طرح بھی نہیں جیتے ہیں اس طرح بھی نہیں جینے میرے پاس تو کوئی ریسرچ افسر نہیں ہے میں کوئی بڑا تینک ٹینک تو نہیں رکھتا لوگوں نے کمپیوٹر پر ریسرچر رکھے ہوئے ہیں آپ نے خود رکھے ہوں گے کہ یہ ہے وہ ہے فلان مجھے تو جو اللہ میرے ذہن میں ڈالتا ہے غلط صحیح اللہ کی طرف سے وہ میں بیان کرتا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہے آج نتیجہ یہ ہے کہ آپ یقین جانے کہ لوگ بھی روز بروز روز بروز ان کا مورال اتنا ڈاؤن ہے آپ یقین کریں یہ جس دن کسی طریقے سے کبھی بھی کوئی حکومت بدلی جس طرح لوگ بھٹو کہتا تھا نا کہ نہ چڑیاں چہائیں گی پہاڑ روئیں گے آپ دیکھیں اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ پہاڑ روئیں گے کوئی رویا جی اسی طرح ان کے جانے پہ بھی پچھلی دفعہ بھی میں حکومت کے جانے کی بات کر رہا ہوں اگر ایسے شخصیات میں چلی جاتی ہیں بڑی بڑی شخصیات ان کے نام پہ یعنی اٹھالہ اکتوبر کو لوگ کہتے تھے کہ اگر بے ندیج صاحب کو نشانہ بنا دی رہا تھا تو ملک میں خانہ زنگی ہو جاتی ستائی دسمبر کو نشانہ بنی اور پھر بھی دیکھیں آگے شاگے لگے جو ٹرینے جلی وہ بے وکوفی سے جلی لوگ ملتان سے آگے ٹرین نہ جانے جاتے ہیں وائرلس سب کے پاس ہے یہ بھی کہتے تھے جل جائے ہم گھر میں نوکرییں کریں دیکھیں نا اس ملک کا پچیس فیصد عملہ پاکستان کا تنخواہوں کو تھوڑا سا اپنے افسروں کو پیسے دے کے کام پہ نہیں جاتا دوسری جگہ جواب کرتے ہیں دیکھیں ہم ایک جگہ صرف حکومت کوئی نہیں کہیں من حیصل قوم ہمارے اندر ایک فنی خرابی ہے ہمیں کسی جگہ بیمانی کا موقع ملے ایک بڑی تداد اس بیمانی سے نبرو عظمہ کہتا ہے فائدہ اٹھانے کے لیے یعنی جس کا اختیار ہے وہ ایمان میں آئین توڑتا ہے جس کا اختیار سڑک پر ہے وہ سڑک پر اشارہ توڑتا ہے ہر کوئی اپنے لیول کی کرپشن تو کر رہا ہے یہ آپ نے ریلوے کی چونکہ بڑی باتیں کیے تو جو سابق وزیر ریلوے ہمارے دوست ساد رفیق صاحب وہ بڑے برسے آپ پہ اور کچھ ریلوے کی کارکردے کی حوالے سے بات کی یہ حکومتی شخصیات میں آپ کو نام لے لے کر بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں آج کل کھٹکتا ہوں دلیں یزدہ میں کانٹے کی طرح تکلیف ہوئی ہے میں نے تو یہی کہا نا شیر بنو میں نے کیا کہا میں نے کہا شیر آٹے کی دکان میں گز گیا کریانے کی دکان میں گز گیا اور بارہ چیزیں کھا گیا جو غریب کھاتا ہے دیکھا نا میں نے تو صرف اتنی بات کہی ہے کہ شیر کریانے کی دکان میں گز گیا اور کیٹ ووک کر رہا ہے جس ملک میں شیر کیٹ ووک کرے گا اور غریب کی بارہ چیزیں کھانے کے بعد وہ بڑا اکڑ کے کیٹ ووک کر رہا ہے میں نے اسے عذاب آتا ہے ساد بھائی نے کہا ہے کہ آپ کا سیاسی بندوبست کیا جائے گا آہ بہت سارے آئیک کر کے چلے گئے اور یہ بھی کہا ہے کہ ریلوے میں اگر میں نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے میں منتظر ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ریلوے کا وزیر نہیں رہا میں انویسمنٹ کا بھی وزیر ہوں جس کو اس آگ دار نے بعد میں مجھ سے ٹیک اور کیا میں انڈسٹری کا بھی وزیر ہوں میں چار دفعہ انفرمیشن کا بھی وزیر ہوں ٹورزم سپورٹس کلچر یہا رہا ہے آٹھ وزارتے آئے نا بڑے شوق سے آئے اور آپ مشرف صاحب کے دور میں بھی وزیر رہے اب اسی سے میں ریلیٹ کرتا ہوں یہ کیا ہوگا مشرف صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سزا بھی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا ساری کاسمیٹک سرویس ہے ساری کمپنی کی مشہوری کا مسئلہ ہے مقدمہ لمبا چلے گا جلدی نمٹ جائے گا لمبا چلے چھوٹا چلے سزا ہو جو مرضی ہو مشرف ملک سے باہر جائے گا ان کا اتنا پھپرائی نہیں ہے یہ پیدل ہے نیچے سے دیکھیں نا میں تو ان کو کہہ رہا ہوں شیر بنے اور جنہوں نے ووٹ دی ہیں وہ بھی شیر بنے اب چیختیں کیوں ہیں اب مجھے کیوں کہتے ہیں کہ جناب آپ یقین کریں آدھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دی ہیں وہ کہتے ہیں جی باتیں اب میں نے کہا میرے کہنے کا کیا فیدہ لیکن وہ کل بلدیاتی ہوگا تو پھر یہ لوگ نہیں جیت جائیں گے انتخابی سیاست میں تو یہ لوگ کامیاب تو ہیں نا یہ بات اچھی رہ گیا ہمیں یا بری ہے دیکھیں مسئلہ بلدیاتی سیاست کو آپ نیچنل پولیٹکس کا رنگ نہ دیں میں نہیں مانتا میں دو دفعہ میئر کا الیکشن ہارا ہوں دو دفعہ تین دفعہ ہم نے جیتا ہے یہ الیکشن حیدر بھائی جیتے ہیں راشد صاحب جیتے ہیں دو دفعہ میں ہارا ہوں ایک ایک ووٹوں سے دو دو ووٹوں سے یہ ٹوٹلی گورنمنٹ جس جو الیکشن کرنے جا رہی ہے وہ ٹوٹلی گورنمنٹ کا الیکشن ہے جو اس سے نتیجہ نکلے گا وہ ٹوٹلی گورنمنٹ کے مخالف دیکھیں گورنمنٹ کی بہن جائے گورنمنٹ کے پاس ڈیلیور کرنے کی کوئی ایسی کوئی ایسی دیکھیں گندم کا بھاؤ دیکھیں اور آٹے کے تورے کا بھاؤ دیکھیں گھی کا بھاؤ دیکھیں آوڈے بلائل تھاری دنیا میں کم ہو گئی ہے پرائس پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پٹرول گیس کا بزار لگا ہوا ہے اور کوئی سامنے کھڑا ہونے ہے کوئی نیشنل ہیرو ہی نہیں ہے اس قوم کا کوئی اس قوم کا نیشنل ہیرو نہیں مجبوری نظریہ ضرورت کے لیڈر ہیں ہم سمجھتے تھے عمران خان دیکھو عمران خان کو آپ نے کتنی ووٹیں دی ایک پنڈی ڈسٹرک دیکھو جرنلی ووٹ دیکھیں آپ فائنل ٹچ دیکھیں میراثن ریس میں تو بڑے سارے بات بات دیں جمہوریت میں تو سیٹیں کیوں نہیں جاتی ہیں سب سے زیادہ ریسپانس پنجاب میں عمران خان کو پنڈی کیمل پر ڈسٹرک میں ملے ایک چھوٹا تھا میں آپ بریک لے لو عمران خان صاحب اعتجاجی سیاست کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب اس کے جواب میں وہ بھی اعتجاجی سیاست کر رہے ہیں کچھ اس انوان سے اور کچھ دیگر حوالوں سے بات کریں گے شیخ رشید احمد صاحب سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جناب اسپرڈیم آپ کو ایک بار پھر خوشاندیت کہتے ہیں شیخ صاحب یہ آپریشن کے حوالے سے آخری سوال کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ شاید سردیوں کے بعد کوئی فائنل ایکشن یا کوئی آپریشن بڑے پیمانے پر تالبان کے خلاف یہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد کہتے ہیں سردیاں وہاں سے برکتے جائیں گی دیکھیں نا آپ یہ تو مہینے نہیں ہیں وہاں تالبان یہ مہینے ایسے ہیں کہ وہ وہاں سے پینٹریٹ کر جائیں گے ادھر ادھر اور خاص طور پر دسمبر جنوری تو کوئی مہینے نہیں ہے ایسے لیکن یہ بہت دفعہ سنتے آئے ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں یہ بھی تھک چکے ہیں درمیانی ایک بڑا لیڈر کسی جگہ نہیں ہے کوئی مذہبی لیڈر بھی ایسا نہیں ہے اس ملک میں جس پہ تالبان بھی یقین کریں اور حکومت کا یقین بھی ہو وہ بھی ان کو شک کوئی مذہبی لیڈر ایسا نہیں ہے جو ان کے فقہ یا ان کے عقیدے کا جن پر انہوں نے حملہ نہ کیا ہو اور کوئی مذہبی لیڈر ایسا نہیں ہے جس پہ فوج کا ٹرسٹ رو پہلے بات کرتے ہیں بعد میں اس کا مزاق اڑاتے ہیں آپ یقین کریں ایسا ایسا مزاق اڑاتے ہیں دل خون کے حال کاش اس ملک میں کوئی مذہب کا بھی بہت بڑا لیڈر ہوتا وہ اس ملک میں اکمرانی کرتا یہ ٹکے ٹکے کے لوگ اس ملک میں جو باتیں کرتے پھر رہے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان جس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کالا کالا رسول اللہ کے ساتھ ملوث ہے وہاں آج یہ لیڈر بن گئے ہیں کہ نہ مسجد محفوظ ہے نہ امام بارگاہ محفوظ ہے جو جتنا بڑا انتہا پسند ہے وہ اتنا بڑا مذہبی لیڈر ہے اس طرح تو نہیں ملک چلتے اس طرح تو نہیں ملک چلتے ہمیں ہم کہیں گے یار اس طرح ملک چلتے ہمیں اتنی لوگوں نے باتیں کی اگر ہم اس دن جس دن براول پرنڈی میں فساد ہوئے تین بجے آ کے یہ نہ کہتے کہ گزدن نہیں کٹی زبانیں نہ کٹی میرا شہر تو جل جاتا لانت ہے میری سیاست پہ میرا شہر تو آگ میں جل جاتا جو ایک ڈراما بن گیا تھا یہاں پہ جو صورت میں نے کہا مجھے تین بجے آ کے پیسے دے کے ٹی وی کانفرنس میں نے کبھی پیسے نہیں دیئے انہوں نے کہا اتنی جلدی میں نے کہا میں نے فوری پریس کانفرنس کرنی ہے میرا شہر جل جائے گا میں نے کبھی نہیں ہے ایسا یہ آٹھ نو لوگ جہاں باقوں ہیں ظلم ہوئے زیادتی ہوئی ہے باہر کے لوگ ہیں اگر میں نہ کہوں تو میں سمجھتا کہ نہیں میں اکل ماندوں میں بزدل ہوں پرلے درجہ کا لیکن اگر ہم نے جان بچ اگر ہم نے جان دے کے اپنے شہر میں ایک معصوم سے بچے کی بھی زندگی بچانی ہے تو اللہ ہماری یہ مدد کریں ہم اس کے لئے تیار ہیں کوئی شک نہیں اس میں بلکل ٹھیک ہے اچھا صرف وہ سیاست اور وہ مذہبی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کچھ عرصے سے آپ کا یہ خیال تھا جس کا بزار بھی کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملات خاصے بن رہے ہیں حکومت میں جانے کے حوالے بلکل بنے ہوئے ہیں میرے سنسی ٹریک پر ہے معاملہ مجھے پورا یقین ہے ان کا ایک سٹیٹ آئی ہوئی ہے ان کا اور آ جائے گا شاید وہ اور ڈیمانڈ کریں تو ایک اور سٹیٹ آ جائے لیکن اگر فضل الرحمان صاحب ان وزارتوں سے بہت بڑا لیڈر ہے دیکھیں میری خان صاحب سے میں اکثر ان کو کہتا ہوں کیونکہ ان کے کراؤڈ میں خطاب کرنے کے لئے جاؤ تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ فضل الرحمان میں کہتا ہوں بھی میں نہیں کرتا فضل الرحمان بہت بڑا لیڈر ہے جتنی بڑی ان کی طاقت ہے لیکن اس کی خواہشوں نے اس کی سیاست کو محدود کیا اگر اس کی خواہشیں اس کی خبر نہ بندی تو وہ ایک بڑا لیڈر ہے لیکن وہ نہیں یوٹلائز اس کو اپنی دیکھیں مفتی محمود نے میرے تعلقات مفتی محمود صاحب صاحب تھے فضل الرحمان صاحب سے تو اتنے نہیں تھے جتنے ان کے ساتھ ملے ساتھ وہ محبت شفقت کیا کرتے تھے انہوں نے بھٹوک ہو رہا ہے جا اس ملک میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو کو کوئی ارہا سکتا ہے دیکھیں سر سرکار کی پارٹی کو اور آنے کے لیے بندے کو پتا لگ جاتا ہے کہ کتنے بیس کا سو ہوتا ہے اور انہوں نے بھٹوک ہو رہا اور آج ان کی سیاست دیکھیں جو پھیلنی چاہیے تھی سکڑ گئی ہے اور سکڑ جائے گی اگر اس وقت وہ گورنمنٹ سے ہٹ کر ایک اپوزیشن کا رول جنون رول ادا کرے جو جو آدمی منافکانہ منافکانہ تو غیر پارلیمنٹی ہو جائے گا جو جو آدمی نہ ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے گا وہ خلا میں لٹکے گا جنون لوگوں کے ساتھ جو کھڑا ہو جائے گا وہ سرخرو ہو جائے گا پچھلے کچھ عرصے سے دیکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ میں بہت برستے ہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے بڑا برستے ہیں اسٹیبلشمنٹ بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کھلے یا چھپے الفاظ میں فوج کو آئی ایس آئی کو کیا وجہ سے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں میں نے ان سے نہیں کبھی پوچھا کہ آپ کا کیا ناراضگی ہے دیکھیں کسی بھی مختبہ فکر یا مذہب کا علم لیڈر جو ہے کسی بھی فقہ کا یا کسی بھی سوچ کا وہ فوج سے اتنے دور نہیں ہوتا بے شک اب ہمارے ساتھ کیا اور ہے میں قومی ساملی میں جاتا ہوں مجھے پتا کہ یار یہ بندہ دو نمبر تقریر کر رہا ہے ایک ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے کہ لوگوں کی ترجمانی نہیں ہو رہی دوسرا ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں کہ جی وہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ کسی کے ساتھ کوئی آدمی کرتا ہے اس کا ساملی سے کہتا ہے میں اٹھ چلوں یہاں سے یار ایک تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ خود انوال مختلف کیسز میں اور یہاں کے اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں وہاں کئی کرپشن کے کیسوں میں ملوث ہیں یہ نگریلی نکالنے لہور مہنگائی کے خلاف اور وہ کہتے ہیں ultimate ہمارا گول ہے کہ جناب وہ انقلاب لائیں گے اور ایک کروڑ نمازی نماز پڑے گا اور وہ سارا کوئی دھڑن تختہ ہو جائے گا دیکھیں جو بھی آدمی انقلاب اور تبدیلی کی بات کرے جس میں غریب کو سہولت اور عسائش ملے اور اس ملک میں دین اور اسلام کا اور رواداری اور بامی ہیں ہمانگی کا علم بلندو میں اس کے ساتھ ہوں انہوں نے مجھے آج بھی رابطہ کیا میں نے کہا میں 29 کو مصروف ہوں لاہور نہیں آسکوں گا میرا کوئی پنڈی میں مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اگر پانچ جنوری کو ان کا جلوس ہمارا اپنا جلسہ ہے چوبیس جنوری کو رابطہ پنڈی میں اس میں حصہ لیں گے اگر انہوں نے دھرنا دیا میں وضع کرتا ہوں کہ میں اس دھرنے میں شامل فیلال تو کہتے ہیں 29 کو تو صرف رہ لی ہے پھر وہ آگے بڑا کام بات میں ہوگا لیکن اس طرز کے مظاہروں سے گورنمنٹ پر پریشر کوئی بن رہا ہے گورنمنٹ کے لیے یہ جو میرے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں کوئی فرمیشی پروگرام لگا ہوا ہے یہ جو یہ پریشر ہی بول رہا ہے نا ورنہ میرے تو یہ کہتے تھے ایک سیڈ کا لیڈر ہے یہ یہ تو ایک سیڈ کا لیڈر ہے اب ہم نے چار پانچ ایک حقیقی اپوزیشن بنائی ہے اس لیے تاکہ یہ سیڈ میں رہے تو ان کو تکلیف پہنچی ہے نا پہنچ رہی اور پہنچے گی نیا سال ان کے لیے تکلیف کا سال ہے نیا سال ان کے لیے امتحان کا سال ہے اس میں یہ سرخرو ہوتے ہیں یا اس میں گڑے میں گر جاتے ہیں یہ ان کی کارکردگی فیصلہ کرتے ہیں اچھا آپ اکثر ڈیریکلی انڈیریکلی حکومت کے جانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ کس طرح ممکن ہوتا نظر آتے ہیں یعنی یہ کیسے ہوگا یہی بہت بڑا حادثہ ہے کہ یہ کیسے ہونے جا رہا ہے دیکھیں ایکانومی ڈیزاستر ہو چکی ہے یہ جو مرضی کرتے رہے ہیں پیسہ ان کو سارا جو کچھ مل رہا ہے آئی ایم ایف سے مل رہا ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشننگ اتنی ان کو یا سمجھ نہیں ہے یہ جان دیکھیں نا ساڑھے چھے بلین ڈالر ان کو ملنے جا رہا ہے ساڑھے چھے بلین ڈالر ان انہوں نے قرض دینا واپس یا تو ہوتا نا بارہ بلین ڈالر لے لیے چلو دو تین سال یہ ٹکا کے لگا لیں گے جی نہ ان کو سعودی سے مل رہا ہے نہ ان کو کسی اور طرف سے مل رہا ہے جو کچھ امداد ہے وہ ڈیویلمنٹس کے نرگے میں آ رہی ہے ان کو کیش تو مل کوئی نہیں ری اور پانچ سو عرب کا گردشی کرزہ دے کے چار پانچ سو پھر سر پہ کھڑا ہے کدھر جائیں گے یہ کہاں جائیں گے کیا ڈیلیور کر پائیں گے یہ اور اندر کا مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نون کے اندر بہت بڑا ریکشن ہے یہ میرے پروگراموں کے بعد انہوں نے ام این اے کو ٹائم دینا شروع کی ہیں جب میں نے کہا کہ پانچ مہینے میں کسی ام این اے سے آدمی نہیں ملایا اسمبلی نہیں تشریف لائے سینٹ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ان کو نہیں پتا ابھی تک کس سینٹ میں پینٹ ہوئے نیا اور تلاش ایک گمشدہ وزیر آزم کے جس دن وہ ہم بینر لے کے لوگ آئیں گے نا پھر اگلے دن وہ تشریف لے ہیں اچھا یہ مشہرہ صاحب کا معاملہ چل رہا ہے اب کجلہ کے لئے نویت کے سوالات آخری سات آٹھ منٹ ہیں کیا جی ابھی تو کچھ ہوئے نہیں سات آٹھ منٹ کے در سے ہوگئے جی بس وہ اشتہارات کا بھی چلنا بڑا ضروری ہے وہ ہماری نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں تو شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کے معاملے پہ تو مشہرہ صاحب نے سب سے مجھ سمیت سب سے مشورہ کیا تھا یہ ایسا ہی تھا انہوں نے کہا دیا تو ٹھیک ہی کہا ہے یعنی آپ بھی اس وقت دائرے وہ دیکھیں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ میرے سمیت آٹھ سو ستر آدمی ٹرائل ہونے چاہیے یہ آرٹیکل سکس کے تحت آرٹیکل سکس کے تحت اس کی سزا پتا ہے نا آپ کے مجھے پتا ہے سزا کیا ہوگی کوئی اچھا ہے سرکاری سزا ہی ہوگی کیا ہوگی سزا اس ملک میں کس کو سزا ہوئی ہے دیکھیں تین نومبر کو کیس بنانا ذاتی انعات کی بنہاد ہے بارہ اکتوبر کو کیس بنتا ہے اور یہ میں نے نواز شریف صاحب کے وزیراعظم کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ جناب وزیراعظم صاحب حدکلی آپ کو بارہ اکتوبر کو لگی جمہوریت کا خون بارہ اکتوبر کو ہوا بارہ ہوتا اور پھر آپ کہتے کہ ذاتی ہے تو معاملات نہیں ماتا نا دیکھیں بارہ اکتوبر ہوتا تو میں کبھی ذاتی میں کہتا ہوں بارہ اکتوبر کو لے بارہ کو بندو کے تانی نا بارہ کو ہتکڑی پہنائی نا بارہ کو ساری بارہ تو بارہ کا بدلہ تو نہیں لے رہے وہ دیکھیں میری گزارے سن لے نا جرم کا مدرف دی کرائیم بارہ اکتوبر ہے یہ تین نومبر جو ہے جو کہہ رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا دیکھیں یہاں اتنا بڑا یہ ساری قوم کی توجہ ہے یعنی یہ ایک شخص نے کیا جی اور میں نے عیساق خان کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا تھا ساری دنیا میں میں نے کہا اے یہ عیساق خان تو ایک بادام نہیں توڑ سکتا اس نے اسمبلی توڑ دی میں نے کہا عیساق خان جو بادام نہیں توڑ ایک آدمی تو بادام بھی نہیں توڑ سکتا وہ اسمبلی توڑ دیتا احساق خان وہ جن کے بارے میں دو بابا گو کے نارے لگتے تھے مشرف صاحب چیف ایگزیکٹیف صدر پاکستان افاد پاکستان کے سربراہ اکیلا آدمی تو نہیں ہوتا نا دیکھیں مشرف کا اور نشلے سٹاف کا ایک بہت گیاب تھا جرنل کیانی کا اور نشلے کا ایک بڑا گیاب تھا دو دو ٹنیور لگے فرس ٹائم آرمی قیادت کا اور کور کمانڈر کا ایک ہی پینل اور ایک ہی گروپ ہے ایج ایکویلٹی کی ان کی سوچ ہے اور میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ کے جانا جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہ کوئی پسندیدہ کھیل نہیں کھیل رہے اور یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں مشرف کو انہوں نے چھوڑنا ہے میری کوئی ملاقات نہیں آشاء اکاللہ اسے کئی سال ہو گئے ہیں رائٹ ان کے بس کا کیس نہیں ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے یہ سب لوگ مارشاللہ کی پیداوار ہیں ایسے یہ سب کو آپ نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے کیوں کہہ رہے ہیں معاملہ تو عدالت میں چل رہا ہے نا وہ تو عدالت جانے ہے وہ جانے ہے نواز شریف صاحب کو کہہ لینے دیں یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عدلیہ پیسر انداز ہو رہی ہے ہو سکتی ہے کوئی گھڑ جوڑ تو نہیں ہے نا حکومت عدلیہ کا دیکھیں کیس تو عدالت میں ہے ٹھیک ہے یہ کام جو مشرف نے کیا یہ نواز شریف کی سیاست کا بنیاد بھی ہے میں اگر یہ کہوں جناب بیلے اگر میں نے مشرف کا ساتھ نہ دیا ہوتا میں کہتا جی کہ مہدو مارشاللہ میں یہ بار بار کہتا ہوں لوگ اس کو سمجھتے ہیں یار کوئی ایک سیاست دان کرتو نام لو جو مارشاللہ کی پیداوار نہیں ہے اس ملک میں آئندہ نسل میں بھی نہیں آیا گا کیونکہ آئندہ نسل کی قیادت بھی ان کی لیڈر ہے ان کے بچے ہیں کوئی باہر سے ورکر نہیں آرہا کوئی یوتھ ونگ کا صدر نہیں آرہا کوئی فلانے ونگ سے نہیں آرہا جو آرہا ان کی رائل فیملیوں سے آرہا ایک سب مارشاللہ کی پیداوار نہیں ہے ٹھیک ہے شروع میں ریفرینڈم میں ساتھ دیا مشرف کا لیکن پیداوار تو اس کی نہیں ہے میں حکمرانوں کی اس وقت بات کر رہا ہوں میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں ایک صوبے میں ہے نا حکومت ایک صوبے میں ہے وہ حکومت صوبے میں بھی آپ دیکھیں نا جتنی جد و جد کر رہے ہیں وہ جو حکومت ہے وہ جتنی منت کر رہے ہیں خدا کریں وہ کامیاب ہو جائیں ان کی ساری سے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں نا چھ مہینے میں نون نے کون سا تیر مارا جس طرح میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں چھ مہینے میں کے پی کے میں پی ٹی آئی نے کیا تیر مارا تو اس کا کیا جواب ہے یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے نا میں ان کے ساتھ جنہوں نے کہا لاہور میں باواز بلند کے ثابت ہو گیا کہ لاہور عمران خان کا اور ہے تو ان کے بڑے قریبی اتحادی ہیں دیکھیں میں اس کا قریبی اتحادی ہوں عمران خان کی اتحادی اور اس کی ذات تک اس کی پارٹی اور کور کمارٹی کی جو باتیں مجھ تک منصوب ہو رہی ہیں کہ میں مشورے دیتا ہوں میں ایک بھی مشورہ نہیں دیتا عمران خان کی اتحادی میں بات کرتا ہوں میں اس کو اون کرتا ہوں میں عمران خان کی اتحادی ایک بڑا معصومانہ سوال میں عمران خان کی اتحادی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ state forward and wonderful man میں دیکھو ذاتی زندگی میں میں نواز شریف اگر صوبہ سراد میں کے پی کے میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کسی جگہ ووٹ مانگنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے اگلے سے بھی برا زرلٹ ہو جائے گا اگر کے پی کے میں تحریک انصاف جو ہے رزلٹ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو یہ بہت بڑا ٹریپ ہو جائے گا اور اگر یہ کر دیتی ہے تو بہت بڑا پلس ہو جائے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ملکو سیئے عمران خان صاحب کی حد تک ذاتی سوال یہ ہے کہ شک صاحب ذرا دل میں آت رکھ کے بتائیں جو بیان خان صاحب نے بھارت میں جا کے دیا کہ ایک تجویز ہے میری کہ پاک بھارت سرحد پر سیویل نیوکریئر پلانڈ تعمیر کر لیا جائے یہ تجویز اگر نواز شریف صاحب دیتے ہیں تو آپ نے ان کو پتہ نہیں غدار سمیت کیا کیا قرار دے دینا تھا یہ سارے لوگ جو مرضی کر دیکھیں میں ان کی سب کی سوچوں سے واقف ہوں جو بھی لوگ اس وقت پاکستان کی ٹاپ الیٹ میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہندوستان سے دوستی مسئلے کا حال ہے آپ کیوں سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں غیرت سے زندہ رہنا مسئلے کا حال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اتنا عرصہ امریکن نے قوم کو متعد رکھا سوشلزم کیمنزم کے خلاف قوم کو متعد رکھے اتنا عرصہ آج انہوں نے ایک اسلام کا سلیبی جنگوں کا نام لے کے اپنے آپ کو اس جگہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے میں آج آپ کے پروگرام میں کہنے کے جا رہا ہوں آج تک میں نے کسی پروگرام میں نے کہا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں انڈیا پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں سیلیکٹڈ لوگوں کو یہ نئی اس نے ٹرمنالوجی استعمال کی ہے جو اس کی ایک نئی تنظیم بنی ہے راک انڈر اس وقت اس کا میرا نام نہیں آ رہا اور جو لاہور میں لوگ مرے ہیں لاہور تک ان کی پینٹریشن ہے خالد بشیر کا سیف کا اور یہ دوسرے لوگ آم شور کہ اس ملک کی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے ان لوگوں کی سوچ ہے یا آپ مذہبی اور فرقہ ورانہ نویت کی کلنگ کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ کہنا دیکھیں جو دشمن ہوتا ہے وہ گھنڈا سنگھ بھی بن سکتا ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے وہ کوئی بھی رول ادا کر سکتا ہے میں نے آپ کو خالد بشیر کا ایک کیس بتایا کہ جس کو ہربنس پورے سے اٹھا کے انہوں نے دبئی میں پیمنٹ کر کے ایک گجنا والا کی نیر میں انہوں نے قتل کر کے ٹکڑے کر کے گولی مار کے مار رہے ہیں لیکن ایک بدقسمت یہ تو ہے بھارت تو ٹھیک ہے بھارت سے تو ہم کیا اور ایکسپیکٹ کریں اس نے اور کیا یہی جھکی مارنی دائر ہے لیکن اس کو بدقسمتی سے ہمارے اندر سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس کے لئے کام ہر ایک کو مل جاتے ہیں غربت جو ہے دونوں طرف ہے پالیسی میٹر کا سوال ہے کیا ہمیں پانیوں کو کیا ہمارے پانی کو اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا پانی روک کے ہمیں ایتھوپیا اور سومالیا بنا دے گا تو یہ تلقات ٹھیک رہیں گے کیا کشمیر میں اگر جو مرضی یہ کر لیں پرویز مشرف جیسا بیس ٹائم نہیں آنا تھا مذاکرات کے حل کا اگر اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تو اب بھی کوئی امید نہ رہا بارہ بارہ بجے تک بارڈر کھول لیں یہ اس سے سوال کرے میں نے آپ کو اپنی رائعہ دیکھیں میں اپنا ذاتی حد تک یہ تجویز نواز شریف صاحب دیتا ہے آپ ضرور تفسرہ کرتے ہیں دیکھیں میں نے طریقہ ہوتا ہے دیکھیں نواز شریف حکمران ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے میرے سمیت یا کسی سمیت کہ آج دیکھیں امریکہ کا لیٹس ایجنڈا کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہتر تھے ہم خود چاہتے ہوں کون نہیں چاہتا کہ ہوں لیکن ہم ایک مارکٹ نہیں ہیں دیکھیں نیپال میں پچاس ہزار میگا وارٹ کی بجلی کی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے تارے نہیں لگا سکتا وہ بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھیں کیا ہو رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملہ کو جو فانسی دی گئی ہے یہ فانسی دیلی میں ڈاکہ میں ہوئی ہے فیصلہ کہیں اور سکرپٹ کہیں اور لکھا گیا ہے دیکھیں سکرپٹ کہیں اور لکھا گیا ہے ورنہ بانوے بانوے اکانوے سال کے آپ بعض لوگوں کو فانسی پیغام دینے کے لیے دی جاتے ہیں بلکل ایک میسیج اور ورنہ جس کو موت کے گھاٹ اتارنا جاتا ہے ان کی لاشیں بھی نہیں ملا کر دی چلیں بس بہت سخت اور ساری باتیں ہو گئیں آج کے پروگرام میں وہ آپ نے کچھ حالیہ بیان دیا تھا بینہ ملک سہیوہ کے بارے میں انہوں نے بھی کہا کہ مجھے شیخ رشید کی نفرت سے نہیں محبت سے ڈر لگتا ہے وہ شادی فرمالی انہوں نے تو آپ ان کو مبارک بات دیتے ہیں تاکہ وہ جو ایک ٹینشن ہے آپ دولوں کی اجنوبت کو ختم ہو کچھ ٹینشن کیا ٹینشن ہے وہ کچھ بیان بازی کا کچھ سلسلہ ہوا تھا کچھ آپ دولوں کے درمیان اب میرے موہ سے آپ نکلوا کے خام کا میں صرف کچھ بیانات کونٹ کر رہا ہوں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ بہت نوازش شیخ رشید احمد صاحب نے خاصی اہم باتیں کیے بلکہ کچھ ایسی بات ہے جو کہ انہوں نے خود کہا کہ وہ پہلی مرتبہ انہوں نے کسی ٹی وی پروڈیم میں بات کیے کچھ بھارت کی مداخلت کے حوالے سے دی کر انوانات سے بھی شیخ صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ایک بریک کے بعد اس کو اپنے طور پر کنفلوٹ کرتے ہیں